بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سو ہر یو بھئی سب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے اچھا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ بسیقلی ایک کورس سٹارٹ کیا ہوا تھا سی ایس ایس پیرنٹس کے لیے جس میں کردہ فیرز وغیرہ بھی ہیں پاکستان کا بیپ وغیرہ بھی ہیں ہم کوشش اپنی بہترین کریں گے بھی جس طرح سے ہم خود اپنی پریپریشن کر رہے ہیں گروپ کے اندر اسی طرح سے آپ لوگوں کو بھی پریپریشن کروائی جائے اس سے ہمارا بھی فائدہ رہے گا اور آپ لوگوں کا بھی رہنے والا ہے تو بیسکلی میرے کچھ لیکچرز تھے وہ میں ریکارڈ نہیں کر پایا ہوں لیکن میں نے نوٹس سارے کیا تھا جتنی بھی نیوز تھیں وہ سارے میں نے نوٹس کر لیا تھے جون کے منت کے تو اب آج ٹائم ملے ہے تو میں نے کہا چلیں آج ریکارڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ ہے یہ والی چیز اس کو ذرا گور سے دیکھیں یہ ہے ڈیجیٹل ریپ دیکھیں آپ اس کو انڈیسٹینڈ کرنے کی کوشش کریے کہ ڈیجیٹل ریپ ہے کیا اصل میں اصل میں ڈیجیٹل ریپ سے ریلیونٹ ایک آپ کہہ لیجئے کہ کیس آیا تھا انڈیا کے اندر ٹھیک ہے اور یہ کافی چرچہ کے اندر بھی رہا تو بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ پاکستان جو ڈان نیوز پیپر ہے اس کے ساتھ جو آپ کہہ لیجئے کہ انڈین ٹائمز ہے اس کو بھی فالو کیا جائے اور باقی جو پوری دنیا کے انٹرنیشن لیول کے پر جتنے بھی جو آپ کہہ لیں کہ مین مین ہیڈ لائنز ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہئے تو سب سے پہلے ڈیجیٹل ریپ سمجھ لیتے ہیں اب جیسے لفظ ڈیجیٹل ریپ آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ کوئسن آئے گا اور ذہن میں شاید یہ بھی آ سکتا ہے کہ شاید یہاں پہ بات کی جائے گی یعنی کہ جیسا کہ موبائل کے ذریعے سے یا کسی ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے سے اس طرح کے کسی مسکنسپشن کے بات کی جائے گی یا کسی کو بلیک میل کا کیا جا سکتا ہے یا بلیک میل کا اس کے ساتھ انوائل ایکٹیویٹی پر فارم کرنا ہے شاید اسی قسم کا جو ریپ ہے اس کو ڈیجیٹل ریپ کو انسپٹ دیتے ہیں بٹ ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں ڈیجیٹل جو لفظ نکلا ہے یہ نکلا ہے ڈیجیٹس ہے کہاں سے نکلا ہے ڈیجیٹس ہے تو ڈیجیٹس چو کہتے ہیں وہ ڈیجیٹس کہتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے ڈیجیٹل ریپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو کسی بھی انسان کو اس کی ویل کے خلاف اس کی باڑی کے اندر ڈیجیٹس یعنی کہ ڈیجیٹس بگارہ فنگرز یا پھر کوئی ایسا بھی کسی بھی انسان کے پرائیوٹ پارٹ کے اندر جب کوئی دوسرا انسان ڈیجیٹس یعنی کہ ٹوز یا پھر کوئی انوانٹڈ جو چیز ہے اس کی باڑی کے پارٹ میں انزرٹ کرے تو اس ریپ کو کیا نام دیا جائے گا اس کو ڈیجیٹل ریپ کہتے ہیں تو ڈیجیٹل ریپ جو ہے اس کے جو سب سے زیادہ شکار رہتے ہیں وہ بیسکلی بچے ہوتے ہیں ڈیجیٹل ریپ کے سب سے زیادہ شکار کون رہتے ہیں بچے رہتے ہیں تو اس لیے یہ ایک کیس آیا تھا گجرات کے اندر انڈیا کے اندر جہاں پر ایک بچے کے ساتھ اس طرح سے ڈیجیٹل ریپ کا واقعہ سامنے آیا تو انڈیا ایٹ کے مطابق جو ڈیجیٹل ریپ وہ بچے کے ساتھ جس کے ساتھ ہوا تھا تو اس جو ملزم تھا کلپریٹ تھا اس کو سزا دی گئی ہے تو اس طرح سے یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے جو ڈیجیٹل ریپ کونسیپٹ ہے بیسیکل اس طرح کا کوئی بھی کیس دو ہے وہ پاکستان کی ڈیٹ میں تریق میں تو نہیں آیا ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتا نوچھے کہ ڈیجیٹل ریپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کی ویل کے اگینسٹ اس کے بارڈی کے پرائیوٹ سیکس پارٹ کے اندر کسی ٹوز کو یا کسی اور اوبجیکٹ کو انزرٹ کرنے کو کیا نام دیا جائے دیجیٹل ریپ کا نام دیں گے تو یہ آپ کا بیٹا دیجیٹل ریپ